السلام علیکم ویورز میں آج آپ کے لئے ایک نئی ریسیپی لائی ہوں جو کہ بہت ہی کیوٹ ہے چکنے سنیک کی ریسیپی ہے یہ اور یہ بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ اس کو اپنے دیبل پر رکھیں گے تو یہ آپ کی دیبل کو منفرد کر دے گی اور بھی ساتھا پریزنٹ دیبل کر دے گی یہ ایسی ریسیپی ہے کہ اگر بچے دیکھیں گے تو بچوں کو بہت پسند آئے گی بچے سے بہت شوق سے کھائیں گے میں اس کو کلوز فیو آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ اس کو قریب سے دیکھ سکیں دیکھیں کتنے کیوٹ ہے یہ اور جب میں اس کو بنا رہی تھی تو میرے بائن میں ایسا کچھ نہیں تھا اور میں نے جب بال میں غور کیا تو مجھے سینٹر والا بلکل یوں لگا جیسے کہ وہ فیمیر چک ہے اور باقی جو دو ہے وہ میل ہیں چیک کریں یہ کتنے پیاری لگ رہا جن لوگوں نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا پلیز جو بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور سبسکرائب کرنا ہی مجھے بہت موتیویٹ کرے گا چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے دو پٹیٹو سنیے ہیں اور اس کو اچھے سے میش کر دیا ہے اس کو ایسے میش کرنے کی یہ اچھا ہو جائے اس میں جو ہے وہ بلکل سموث ہو جائے جتنا سموث ہوگا اس میں کورینجر ساتھ ہی میں نے منٹ اور سپرنگ آنیا نیٹ کیا سالٹ ایٹ کریں گے جتنا آپ پسند کرتے ہیں آپ اپنے اس لحاظ سے ڈالیے گا میں نے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا ہے وہ بھی آپ اپنا جتنا پسند کرتے ہیں اس لحاظ سے ڈالیے گا ساتھ ہی میں نے اس میں سکھا دھنیا پاورڈر ڈالا ہے چلی فلاسک ڈالا ہے دھڑا مرچے سے کہتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا سیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے اب اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے پر مکس کر سکتا ہے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ تیسٹ جو ہے وہ ہر چک آپ پر جو ہے ایکویلی ہو جائے یہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں نے جو ہے وہ آپ نیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو ہم پاورڈ لیں گے اس میں ہم جو ہے وہ آدھا کپ میدد ڈالیں گے اور میں نے اس میں پانی ڈالیا ہے جو کہ وہ آدھا کپی تھا اور میں نے جو ہے وہ ایک لیکویڈ سا تیار کر لیا ہے یہ لیکویڈ بیٹر تیار کریں گے کوڈنگ کے لیے پھر میں نے آلو کا جو ہے وہ گول سا باول بنا لیا تھا باول سوری بنا لیا تھا اور میں نے ایک باول لیا اور اس کو نیسٹ کا شیپ دے ریا اس باول کی مدد سے پھر اس کے بعد میں نے جو ہے وہ اس کو ٹپ کیا تھا اسی میدی کے بیٹر میں اس کے بعد میں نے اس پہ سیمیاں لگا دی تھی سیمیاں کو میں نے بہت چھوٹا چھوٹا سا جو ہے وہ توڑ لیا تھا ہاتھوں کی مدد سے اور اس کو دیکھیں پروپر میں شیپ دے دی جاری ہوں نیسٹ کی تیارہ اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد میں نے پری ہیٹ کی آوا تھا آئل پہلے سے اس پہ میں نے اپنا جو ہے وہ نیسٹ ٹالا اور میں نے تھوڑا سا اوپر سے آئل لیا تھا تک کہ وہ ٹوٹے نہیں وہ اوپر سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہارڈ ہو جائے آگ آپ نے جو ہے وہ میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنی ورنہ ہماری جو سیمیاں وہ تو جل جائیں گی اور نیسٹ بھی خراب ہو جائے گا جیسے میں نے یہ تین کیوٹ کیوٹ سے نیسٹ نے تیار کر لیا لیچے تو اب ہم جو ہے وہ اپنے چک تیار کریں گے جس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا کراؤن بنائیں گے تو ہم اس سے سے کیروٹ لین گے اور اس کو جو ہے کٹ کر لیں گے کراؤن کی شیپ میں اب میں نے تین ایک بوائل کیے تھے جس میں سے میں نے ایک ایک لیا اس کو بیلنس کرنے کے لیے تاکہ وہ کھڑا ہو جائے گرے نہیں اس میں میں نے کٹ لگایا اور اسے جو ہے اس کا تاعت فکس کر دیا تھا ساتھی میں نے اس کی جو ہے وہ بھی کٹی تھی ٹھیک ہے اور تاج کی بلکل نیچے چھوٹا سے کٹ دے کہ میں نے اس کو اس میں فکس کر دیا تھا اب میں نے لانگ لیا تھا اس کی آئس بنانے کے لیے تو یہ میں نے لانگ لیا اور اس کی آئس بنا دیا کیوٹ سی آئس بن گیا اس کی دیکھیں ہمارا چک تیار ہو گیا پھر میں نے میرے پاس جو ہے گریل پینت آس کی نیچے جو ہے پلیٹر آس کا ٹھیک ہے جس پہ ہم گریل پینت رکھتا ہوں میں نے اس پہ ہی اس کو پیزن کر دیا تھا یہ دیکھیں پھر میں نے لیٹس رکھا اس کی اوپر جو ہے میں نے اپنے نس جو ہے وہ رکھی اور پھر مجھے یاد آیا کہ یہ کچھ ہونا چاہیے تو میں نے فائنلس میں میونی سائٹ کیا یہ بہت ہی مزی کا لگ رہا تھا دیس میں بھی بہت اچھا تھا دیکھیں اور میں نے اپنے چھٹ چیک سے اس پہ فٹ کر دیا تھا دیکھیں کتنا کیوٹ ساتھ ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو آپ کسی بھی چیز ساتھ ساف کر سکتے ہیں آپ نے کچھ بھی بنایا ہو اس کو پریسنٹیبل کرنے کے لیے آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں اچھا یہ جو بیس ہے میں نے شارجہ کروکری سے گرل پہن لیا تھا یہ اس کی بیس ہے اور اکثر اپنے میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا میں اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو ملٹی یوز کر سکتے ہیں آپ نے اچھی پروڈکٹس لینے ہو تو آپ شارجہ کروکری سے لیا کریں ایک تو ان کی چیز سے ریزنیبل ہوتی ہے سیکنڈ لی ہے کہ ان کا یہ ہے کہ اگر ان کیس آف بریکچ وہ آپ کو کلیم کر کے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لوگ کتنی کیوٹ ہے میں کچھ پکچرز کلک کریں تو پکچرز میں تو یہ اور بھی زیادہ پیارہ لگ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کی کچھ پکچرز پر شیئر کرتے ہوں میں پھر سے کہہ رہا ہوں پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اس کو پرووٹ کریں موسیقی